دوستو ایک وارڈ ریکارڈ کو بنانا کوئی آسان کام نہیں وارڈ ریکارڈ یعنی کہ ایسا کام کرنا جو اس سے پہلے کسی نے اس طرح سے اتنی سپیٹ سے اور کامیابی سے نہ کیا ہو وارڈ ریکارڈ بنانا انتہائی مشکل کام ہے لیکن اسے بنانے والے کا نام اتحاس کے پنوں میں درج ہو جاتا ہے وارڈ ریکارڈ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے کیونکہ گینیز بک آف وارڈ ریکارڈ ایسا ہر ریکارڈ ایکسپٹ کرتا ہے جو بے حد انوکہ ہو جو دوسروں کے لیے ناممکن ہو یا پھر دوسروں سے الگ ہو کچھ وارڈ ریکارڈ بے حد خطرناک اور عجیب و غریب بھی ہوتے ہیں آج ہم جانیں گے ایسے ہی ساتھ عجیب و غریب اور خطرناک وارڈ ریکارڈ کے بارے میں جو آپ کے دل کی دھڑکنے تیز کر دیں گے تو بینا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ہماری لسٹ کی طرف نمبر ون سٹیل مین آف انڈیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ورڈ ریکارڈ بنانے کے لحاظ سے انڈیا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے ہریانہ کے رہنے والے امن دیب سنگھ پوری دنیا میں سٹیل مین آف انڈیا کے نام سے مشہور ہیں یہ ہماری لسٹ میں نمبر ون پر کیوں ہیں آئیے جانتے ہیں یہ شخص دوہزار سے بھی زیادہ جان لیوہ سٹنٹس کر چکا ہے اپنے دانتوں سے پینسٹ کلوگرام وزنی شخص کو اٹھانا ہو یا پھر بیس بائکس کو اپنے بازوں کی طاقت سے روکنا ہو اپنی چیسٹ بازوں اور لیکس کے بیج زوردارہ تھوڑے کی ضربے برداشت کرنا ہو دو بائکس کو ایک ساتھ اٹھانا ہو یا پھر خود کے اوپر سے ٹرک کو گزارنا ہو یا ایسے بہت سے خطرناک سٹنٹس کر چکے ہیں اور کئی ورڈ ریکارڈ جیت چکے ہیں مگر یہ ابھی تک کسی بھی گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ میں حصہ نہیں لے پائے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اپنا نام گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ میں درچ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے دو ہزار نو میں ہونے والے مسٹر سنگ کمپیٹیشن میں انہیں سٹیل مین آف انڈیا کا ٹائٹل ملا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس کمپیٹیشن میں پندرہ ہزار سکھوں نے حصہ لیا تھا جو سب ہار گئے تھے نمبر ٹو ڈیویڈ بلین یہ امریکہ کے بہت ہی مشہور مجیشن ہیں ان کی عمر 47 سال ہے یہ بہت سے مشہور ٹی وی شوز اور موویز میں آ چکے ہیں ویسے تو ڈیویڈ اپنے بہت سے الگ الگ میجک ٹرکس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن پانچ اپریل 1999 میں ڈیویڈ نے ایک ایسا میجک کیا جس میں انہوں نے خود کو ایک شیشے کے تابوت میں بند کروا کر تابوت کو زمین کے اندر اس طرح سے دفن کیا کہ تابوت کے اوپر ایک پانی سے بھرا شیشے کا تابوت رکھوایا تاکہ لوگ انہیں کلیرلی دیکھ سکیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ڈیویڈ نے پورے سات دن بینہ کچھ کھائے پیئے اس تابوت میں گزارے اور اپنا نام گینیس بک کو وائل رکارڈ میں درست کروایا اس کے علاوہ بھی یہ ایسے بہت سے میجک کرتے ہیں جیسا کہ ایک بہت بڑی نیڈل کو بازو یا ہاتھ سے آر پار کرنا پانی کے اندر رہنا اور ایسے بہت سے میجک جو دیکھنے والے کا سر چکرہ کر رکھتے ہیں نمبر تھری ویسپی کھراڈی ویسپی کاسد ویسپی کاسد جو انڈیا کے فیمس مارشل آرٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے ساتھی ویسپی کھراڈی کے ساتھ پانچ فروری دوہزار اٹھارہ کو پیٹ پر سب سے زیادہ تربوز کاٹنے کا ورڈ ریکارڈ بنایا تھا انہوں نے ایک منٹ میں ان چاس وارٹر میلنس تلوار کی مدد سے پیٹ پر کاٹ کر امریکہ کا ورڈ ریکارڈ توڑا تھا جو کہ اٹھالیس تربوزوں کا تھا یہ ورڈ ریکارڈ اتنا خطرناک تھا کہ تلوار کا ہلکا سا زور والا وار ان کے پارٹنر کے پیٹ کو چیر سکتا تھا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسپی کاسد اور ان کی ٹیم اس کے علاوہ بھی بہت سے ورڈ ریکارڈ اپنے نام کروا چکی ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پارٹنر کی بوڈی پر سبزیاں کاٹنے سے لے کر سب سے زیادہ دیر تک اپنی سانس کو روکنا اگر عام انسان کی بات کی جائے تو ایک عام آدمی زیادہ سے زیادہ اپنی سانس کو دو سے تین منٹ تک ہی روک سکتا ہے اور ایک ٹرینڈ آدمی نو منٹ تک اپنی سانس کو روک سکتا ہے لیکن ایلکس ہے گورا نامی یہ شخص جن کا تعلق سپین سے ہے اس شخص نے 28 فروری 2016 کو آٹھ یا دس منٹ تک نہیں بلکہ پورے چوبیس منٹ تین سیکنڈ تک پانی کے اندر اپنی سانس کو روک کر گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا ایلکس نے یہ ورڈ ریکارڈ بنانے کے لیے کئی سال تک پریکٹس کی تھی نوبر 5 دا بیلسنگ آرٹ دوستو ذرا سوچئے اگر آپ کے سر پر پانی کے ایک مٹکی رکھتی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ بینا ہاتھ لگائے آپ کو تیزی سے سیڑھیاں چڑھنی ہیں اور وہ بھی ایک منٹ میں 97 سیڑھیاں مگر ویت نام کے ان دو لڑکوں نے ایسا ورڈ ریکارڈ بنایا ہے جو ہم اپنے سر پر مٹکی رکھ کر بھی شاید نہ بنا پائیں اس میں سے ایک لڑکے نے دوسرے کو اپنے سر پر سر کے بل الٹا اٹھا کر 97 سیڑھیاں چڑھی وہ بھی صرف ایک منٹ میں یہ اتنا کمال کا سٹنٹ تھا کہ انہیں دیکھنے بہت سے لوگ سپین میں جمع ہوئے تھے یہ دیکھنے میں جتنا سیمپل سٹنٹ لگ رہا ہے حقیقت میں اتنا ہی خطرناک تھا ان میں سے ایک کا بھی بیلنس ذرا سا بھی آؤٹ ہوتا تو اوپر والے شخص کی جان بھی جا سکتی تھی نامبر سیکس کیون فاسٹ ملیے کینیڈا کے 57 سالہ پادری سے یہ 32 کے قریب گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ جیت چکے ہیں انہیں دنیا کا سٹرونگیسٹ بڑا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا انہوں نے 17 ستمبر 2009 کو 1888,830 کلوگرام وزمی جہاز کو کھینچ کر گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا تھا اس کے علاوہ بھی یہ کئی ورڈ ریکارڈ اپنے نام کروا چکے ہیں جیسا کہ 15 کاروں کو ایک ساتھ کھینچنا گینیس بک کو ورڈ ریکارڈ میں انہیں دنیا کا سب سے طاقتور پادری کا کتاب دیا گیا ہے دوستو میں اپنے دوسرے چینل پر دنیا کے دس سب سے خطرناک ورڈ ریکارڈ پر اورڈری ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکریپشن بوکس میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نامبر سیون اولگا لیاشچک یکرین سے تعلق رکھنے والی اولگا ایک انوکھیک گینیس ورڈ ریکارڈ ہولڈر ہے یہ ایک منٹ میں زیادہ سے زیادہ تربوزوں کو اپنی تھائیز میں پریس کر کے توڑ سکتی ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تھائیز مسلز میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ تربوز جیسی سکس چیز کو اتنی آسانی سے توڑ سکیں مگر اولگا کی تھائیز میں کچھ زیادہ ہی پاور ہے انہوں نے چودہ سیکنڈ میں تین تربوزوں کو توڑ کر گینیس بوک کو ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروایا ہے دوہزار چودہ میں اولگا نے یہ ورڈ ریکارڈ اپنے نام کروا کر یکرین کی پہلی وومن ریکارڈ ہولڈر بن گئی تھی دوستو اگر اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بننا چاہیے تو کومنٹ بوکس میں پارٹ ٹو لکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرورہ گاہ کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسٹرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ